اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہرست محسن علی قرار آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب ٹینل قرار سپورٹس ناظرین یہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم پی ایس ایل اور انٹرنیشن کرکٹ کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں دوستو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں پی ایس ایل کے بارے میں اور پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈی ایٹر کے سکوٹ کے بارے میں جو اس پی ایس ایل سکس میں ان کا سکوٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات شیئر کروں گا ناظرین یہاں اس دفعہ پی ایس ایل میں بہت سے لنجڈ بہت سے انٹرنیشنل اٹھاری جو پہلے پی ایس ایل میں نہیں آ رہے تھے اب وہ بھی پی ایس ایل میں شرکت کر رہے ہیں اس میں کرس گیل بھی ہیں اس میں انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں نیوزی لینڈ کے ہیں افریقہ کے ہیں اسٹریلیا کے ہیں تو اس دفعہ پی ایس ایل بہت کڑا کھیدار مقابلے ہونے جا رہے ہیں تو ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کوئٹا گلیڈی ایٹر کوئٹا گلیڈی ایٹر کا کیپٹن ہے سر فراز احمد جو شروع سے ہی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور پیلیس تین چار سیزن انہوں نے بہت ہی فنٹیسٹک کھیلے ہیں ہر ایک انہوں نے ایک پی ایس ایل چیمپن بھی بنے ایک سال اور دو دفعہ انہوں نے فینل کھیلے ایک دفعہ سمی فینل ایلیمنٹری کھیلے تو لاسٹ یئر میں ان کی جو ہے نا وہ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئے بیڈ لگتی لیکن ٹیم ان کی بیلنس تھی اور اس دفعہ بھی ان کی ٹیم پی ایس ایل میں تو بہت اوٹسٹرینڈنگ ہے اس میں کرس گیل ہے ٹام بینٹنین ہے اپنر ہیں ان میں کرس گیل پی ایس ایل میں پہلے ٹو ٹری سیزن کھیلے ہیں لیکن وہ پرفارمس نہیں دے سکے وہ تھا یو ای میں اب یہ پاکستان میں بیک پی ایس ایل آ گیا پاکستان میں ٹوٹل ہی ہونے جا رہا ہے تو اس میں پاکستانی بیٹنگ پیچز پیس گیل جانا وہ کافی اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور کوئٹا کے لیڈیٹر کو بہت ہی بینیفٹ ملے گا اس کے علاوہ ٹیم بینٹن ہے انٹرنیشنل لیول پہ بگ بیش میں اور لاسٹ یئر پی ایس ایل میں پشاوہ ظلمی کے ساتھ تھے انہوں نے آؤٹسٹریننگ پرفارمس دی تھی تو یہاں پہ پچھلی سال ان کا جیسن روئے تھا اور شین وارسن تھے جو شین وارسن اب ریٹائرمنٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ ریلیز ہو گئے تھے اس پی ایس ایل میں نہیں کھیل رہے تو وہ اس کے علاوہ جیسن روئے کے نیشنل ڈیوٹی پہ ہیں ان کو بھی اس دفعہ پکنی کیا ہے تو اچھی جوڑی انہوں نے دوبارہ سلیکٹ کیا ہے انٹرنیشنل ایکسپرینیس پلیئر ہے کرس گیل اور اس کے ساتھ اٹیمپنٹن ہے ناظرین اس کے علاوہ کرس گیل پی ایس ایل کے پہلے دو میچز کھیلنے کے بعد کوئی گلائٹی ایٹر کو دچکا تو لگے گا لیکن اس کی جگہ بھی ایک بہت ہی ایکسپرینیس والا پلیئر پک کر لیا انہوں نے فاف ڈوبلے سی سوت افریقا کرس گیل ناظرین دو میچز کھیلنے کے بعد واپس اپنے لوٹ جائے گا جہاں پہ ان کی سیلنکا اور ویسٹرن ڈیز کی سیریز ہونے جا رہی ہے تو اس میں ان کے کھیلنا ہے تو اس وجہ سے وہ نیشنل ایڈوٹی پہ واپس جا رہے ہیں تو پی ایس ایل میں باقیز میچز لاسٹ میچز جو ہوں گے یا فائنل ہوگا اس میں وہ واپسی ان کے ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس کے بارے میں ابھی کوئی معلومات نہیں ہے تو اس کے علاوہ پہلے دو میچز کے بعد کرس گیل جاب جائیں گے تو فارپ ڈبلی ایسی سکورٹ کو جوئن کریں گے تو اچھے ٹیم ہے اس کے علاوہ ٹام بینٹن فارپ ڈبلی ایسی گل بینٹ کٹنگ ہو گیا کیس آمد ہو گیا جو آفغانستان کے لیکسپینر ہیں اور آر لیگ میں ایک کسیسنٹلی پرفارمس دے رہے ہیں آر رونڈر ہیں وہ بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ انوارلی ہیں آزم خان ہے بکٹ کیپر ہے سرفر آز احمدہ ہے اس کے علاوہ حسان خان ہے جو ڈیل سٹین کی جگہ ہے ڈیل سٹین ڈیل سٹین تو بہت ہی ایکسپریئنس والا اور ایک انس کا ریکارڈ دیکھ لیں تو آؤٹسٹرینڈنگ ہے لیکن اب کرس گیل جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل سٹین آئے گا تو ڈیل سٹین پہلے میچز میں دو تین میچز میں نہیں کھل سکے گا جو وہ بائیس کو کریچی میں پہنچے گا تو کوویڈ کی وجہ سے تین چار دن اس کو کوویڈ میں رہنا پڑے گا ڈیسٹ ہوں گے اس کے کوویڈ کے تو اس کے بعد وہ ٹیم کو جوئن کرے گا تو کرس گیل جاپ جائیں گے تو ڈیل سٹین سکوٹ کو جوئن کر لیں گے اتنی میں تو ایکسپریئنس ان کا اپنا ہے اور اپنی ایکسپریئنس کو وہ پاکستان پی ایس ایل میں انشاءاللہ کوویڈ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پی ایس ایل میں اس کوویڈ کے جیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آرش علی ہیں یہ انڈر نائنٹین اور پاکستان امرجنگ کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ان کا سمان شنواری ہے محمد اسنین ہے نسیم شاہ ہے یہ تینوں انٹرنیشنل ایکسپریئنس والے پولر ہیں اس کے علاوہ زاہد محمود دوستو زاہد محمود لیکسپینر اور اس کے پاس بہت سی ورائٹی ہیں شین وان کی طرح ایکشن اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے آپ کو منا چکے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ شین وان ہو گیا کافی انٹرنیشنل گھراریوز کی تاریفوں کے پل بان رہے ہیں اور وہ بہت اوٹسٹینڈک پرفارمس دویسٹرک سیزن میں بھی کافی آدم ٹرافی میں ہو گیا پاکستان کپ میں ہو گیا اور ابھی جو اس کو ڈیبیو ہوا ہے اس میں بھی اس نے تین وکٹس لی ہیں اور اوٹسٹینڈک پرفارمس دے رہا ہے اس سے بھی کوئیٹا گلیڈیٹر کو کافی بینیفٹ ملے گا کیونکہ وہ ایک پرفارمس اور کسیسنلی پرفارمس کی بنا پر ٹیم میں ٹییٹر کا کیپٹن بھی ایکسپینئنس والے جنہوں نے پاکستان چیمپینس ٹرافی پاکستان کو جتائی اور فرس کیپٹن ہے جس نے پاکستان کو چیمپینس ٹرافی میں چیمپین بنایا اس کے علاوہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں انہوں نے دو سے تین سال پاکستان کو فرس نمبر پر اپنی بیٹنگ پرفارمس کو بحال کریں جس سے ان کی ٹیم میں واپسی ہوگی رزوان اس وقت آؤٹسٹریننگ پرفارمس میں ہے تو صرف راز کو کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ آپ نے آپ کو پی ایس ایل میں ایک اچھی پرفارمس کی بنا پر اپنے آپ کو بنائے تو انشاءاللہ اس دفعہ کوئٹر گلیڈییٹر نے بہت ہی اچھا سکورٹ بنایا ہے اور اس دفعہ مجھے جو لگ رہا ہے فس تین پوزیشن میں کوئٹر گلیڈییٹر لازمی ہوگا تو انشاءاللہ ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی بیل آئیکان پہ جائیں اور پاکستان پی ایس ایل کا پہلا میچوں نے جا رہا ہے گلیڈییٹر اور کریچی کینز کے ساتھ تو انشاءاللہ اچھا مقابلہ ملنے کو ملے گا تو اوکی اللہ حافظ